یہ ساملے کو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ججوں کے اوپر کس طرح پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ایک نئی حرکت کی گئی ہے اس کی کیا تفصیلاتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آڈیو لیکس تو کل آپ لوگوں نے سنی ہی ہوں گی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے مریم بی بی اور شاید خاکان عباسی صاحب بھی ایک پیج پہ آگئے ہیں سی سی پی اور لاہور کے تبادلے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اور ڈی ایچ اے کے اندر ایک چیتہ آگیا تھا جی ہاں جی گزشتہ رات پاکستان کے ایک شہر اسلام آباد میں بلکہ در الحکومت میں جو ڈی ایچ اے ہے اس کے فیس ٹو کے اندر ایک چیتہ آگیا تھا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اچھا سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سی سی پی او جو لاہور ہیں ڈوگر صاحب ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی آپ کو یاد ہے کہ جو ہی نگران حکومت آئی تھی غلام محمود ڈوگر صاحب کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا ماضی میں بھی ان کے حوالے سے کافی کچھ چلتا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز علیہ صاحب کی حکومت تھی تو وفاق کے ساتھ اختلافات تھے ڈوگر صاحب کے اوپر تو وہ سب کوشتہ چل رہا تھا لیکن اب سپریم کورٹ نے ان کی جو ٹرانسفر ہے اس کو موتل کر د یہ ہے سی سی پی او لاہور کے تبادلے کا حکم موتل غلام محمود ڈوگر عہدے پر بہال لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں نا وہ بڑی ہو شربہ ہیں ان کا جو تبادلہ کیا گیا تھا وہ وربل آرڈرز پہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب تئیس جنوری کو وربل آرڈرز یا وربل کوئی مشاورت ہوئی تو چیف الیکشن کمیشنر نے ان کے تبادلے کا حکم دے دیا پھر چوبیس کو کوئی لیٹر آیا اور پھر کہیں جا کے چھے کو وہ کو فائنل ہوا لیکن یہ سب کچھ تئیس تاریخ کو وربل پہ ہو گیا تھا یہ واضح رہے کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو نگران حکومت نے تئیس جنوری کو پنجاب سرویس اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن ریپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کا کہا تھا تو یہ وربل مشاورت مطلب مشاورت وربل اسی طرح ہوئی ہوگی نا اگر پنجاب سے ہوئی ہے تو ٹیلی فون پہ ہوئی ہوگی پر اس کی ٹیپ کبھی آپ کو نہیں ملے گی اس کی ٹیپ کوئی ریکار نہیں کرتا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وربل کے اوپر آپ کسی کی ٹرانسفر کر دیں وربل سے مراد یہ ہے کہ کوئی فون کر کے کسی کو کہے یا کوئی کسی کو بات کرتے ہوئے کہے بل مشافہ ملاقات میں کہے کہ جناب اس کا تباطلہ کر دیں کیا سرکاری محکمے اس طرح چلتے ہیں اتنے بڑے افسر کی ٹرانسفر اس طرح ہوتی ہے یہ کوئی بات چاہت ہے اور دوسرا یہ بھی کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشنر کے وجہ پوری الیکشن کمیشن کا ا تیار ہے کہ سارے ممبران سے آپ مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی ٹرانسفر کی جاتی ہے اور ایک ایسے شخص کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور جس شخص کو لایا گیا اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے کن خواہشات کے مطابق پاکستان کو چلایا جا رہا ہے دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ نے مریم بی بی اور شاید کھاکان عباسی میں اختلافات کی بات سنی ہوگی کہ جناب ان میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے شاید کھاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور اسی قسم کے اختلافات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے زرداری صاحب میں بھی بڑے اختلافات تھے بلاول کس کو موڈی کا یار کہتے تھے اور مولانا صاحب کو بھی کچھ لوگوں سے اترازات تھے اے این پی کا بھی بڑے اصول ہوتے تھے پیپلز پارٹی کی بھی بڑی جمہوری اصول ہوتے تھے بہت ساری چیزیں تھے بڑے ان کے آپس میں اصولی اختلافات تھے لیکن یہ سارے کٹھے ہو گئے کٹھے کس چیز پر ہو گئے کہ ان کا ون پیج تھا ہے کہ عمران خان عمران خان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کٹھا ہونا پڑے گا تو وہ ون پیج ہے تو وہ جو ون پیج ہے وہی ون پیج شاید خاکان عباسی اور مریم ڈی بی میں بھی ہو گیا ہے کیونکہ اب شاید خاکان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں دیگر باتوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں جن کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے ستیفے منظور کیے تھے اور اس سے پہلے کیا سٹوری تھی پہلے وہ کیا کہتے تھے پھر کس طرح ستیفے منظور کیے کومی اسیمل کے اندر وہ سب کے سامنے ہیں تو اب وہاں پہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو پی ڈی ایم نے کہا کہ جناب ہم زمنی انتخابات لڑیں گے ہی نہیں عمران خان کے خلاف تو اس چیز کے اوپر مریم اور شاید خاکان عباسی بھی ایک پیج پہ ہیں کہ جی زمنی انتخابات ہم نے نہیں لڑنا عمران خان صاحب کے خلاف سیاست میں ہم نے مقابلہ نہیں کرنا اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری کے اندر ملک کے اندر ایک مزاک بناوا ہے ٹیلی فون پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہو رہے گورنر لیٹر نہیں لکھ رہا ہے کی پی کا گورنر کچھ کیا کہہ رہا ہے جناب آڈیوز آ رہی ہیں ججز کے اوپر پریشن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ صرف ایک چیز ہے ایک ایشو ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے اب جب وہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اب وہ اسٹ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ڈونڈنا ہے اب انہوں نے کیا ڈونڈ لی ہے یہ جو اگلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی چیز کی کانٹینیویشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے مقابلے میں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے اب یہ ججز کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی ہے ججز کو تنقید کر رہے ہیں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان عدالتوں میں نہیں آرہا خود دیکھیں انہوں نے لندن میں بیٹھ کے حفاظتی زمانتیں لیں اور ان لوگوں کی حفاظتی زمانتیں لیں کہ جو عدالتی مفرور مگوڑے اشتیاری تھے جو کئی کی برس سے عدالتوں کو مطلوب تھے وہ آ نہیں رہے تھے ان کی بھی حفاظتی زمانت ہو گئی عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ جی حفاظتی آپ آئیں گے کورٹ میں تو پھر آپ کو حفاظتی زمانت ملے گی اور اس پہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں حکومتی جو دوست ہیں لیکن بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس وقت جو الیکشنز ہیں وہ آئین کے اندر لکھاوا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کے نوے روز کے اندر آپ نے کروانے ہیں اب کس کوئی بھی جاج اس کے خلاف کیا فیصلہ دے گا کہ جی الیکشنز آپ نہ کروائیں ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا کیس انہوں نے لکھا ہے آپ کروائیں اب گورنر صاحب کہہ رہے جی ہمیں ابھی پہلے آئین کی سمجھ نہیں تھی فیصلے کی سمجھ نہیں ہے پھر بھی یہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان کو پتا ہے کہ جو جو یہ کیس عدالت میں جائے گا تو یہ تو ہر عدالت یہ کہے گی کہ جناب آپ کو آئین اور قانون کی مطابق الیکشن کروانا پڑائے گا اس لیے کہ عدالت تو آئین اور قانون کو سمجھ رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ آپ عدالتوں کے اوپر برائی راست حملے شروع کر دی ہیں ججز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ مریم بی بی نے اس کا آغاز کیا کہ عمران خان عدالتی گھوڑے پہ سوار ہو کے آنا چاہتا ہے اس لیے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ الزام دے نہیں سکتے خود یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ پولیٹیکل ہیں اور اب کسی نہ کسی کو تو انہوں نے الزام دینا ہے لیکن اس الزام کی بنیادی وجہ کیا ہے اس الزام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے یہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے الیکشن سے انہوں نے فرار اختیار کرنا ہے اور آج انہوں نے کیا حرکت کی ہے آج حرکت یہ ہوئی کہ وہ نیب جو بالکل آزاد نیب ہے جس کے چیئرمن کا اندخاب راجہ ریاض صاحب اور شباز شریف صاحب نے مل کے کیا ن اس نیب نے پنجاب کے سابق جو وزیر ہیں علی افضل صاحب صاحب ان کو نوٹس بیج دیا ہے نیب کا یہ علی افضل صاحب نے خود بھی ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے نوٹس شوٹس ملا ہے پوری انہوں نے تفصیل لکھی میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں نوٹس ملیا ککھنا ہی لیا کی میں سونیا دا گلا کرا میں لکھواری بسم اللہ کرا یہ انہوں نے لکھا خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں نے کومی خزانہ نہیں لوٹا کوم کا پیسہ انتہائی ام نانداری سے استعمال کیا ڈٹ کے امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایسے ہوچیت کنڈوں سے گھبرانے والا نہیں یہ علی افضل صاحب نے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے تو ان کو نیب کا نوٹس بھیجا اب آپ کہیں گے کہ ان کو نیب کا نوٹس کیوں بھیج دیا ان کے حوالے سے تو بڑا یہ تاثر تھا کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں ینگ وزیر ہے میند سے کام کرتا ہے اور دوسرا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ججز پر پریشن ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو عل چیف جیسٹس لاہور آئی کورٹ کے داماد ہیں اب لاہور آئی کورٹ کے چیف جیسٹس کو کانٹروورشل بنانے کے لیے عدلیہ کے اوپر جس قسم کی مہم چلائی جاری ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں اور جو آڈیو وغیرہ آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ آڈیو کل کی قصدی آج یہ ہے کہ علی افضل صاحب کو نیب کا نوٹس بیج دیا گیا تو یہ ایک طرح صرف پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کیوں کی جاری ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کی آپ کے ساتھ کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتخابات نہ کروانے پڑے اور عدالتوں کے اندر جب یہ کیس جائیں گے تو انتخابات تو کروانے پڑیں گے اس وجہ سے پورے ادارے کو عدلیہ کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب کہ جیسے کوئی عدلیہ سے کوئی صحیح چیز نہیں ہو رہی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر موزز عدالت کیا نوٹس لیتی ہے یا آگے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے لیکن یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا وہ ا ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا یہ ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے فرانہ ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے جو جو ادارہ ان کے کہنے پر کام کر رہا ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے چاہے کوئی آڈیو لیگ کر رہا ہے چاہے کوئی جھوٹے کیسز بنا رہا ہے چاہے کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا وہ سارے ادارے آئین اور قانون کے مطابق ہیں ہاں جہاں سے ان کو سہلتکاری نہیں مل رہی ادھر جناب انہوں نے چڑھائی شروع کرتی اور ان کو پتا ہے کہ موزیز عدالت سے تو ایسا نہیں ہو سکے گا وہاں پہ تو آرگیو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ تو ورپل ٹیلی فون پہ تو آرڈر نہیں ہوتا نا عدالت کے اندر عدالت کے اندر جا کے مقدمہ پیش کرنا پڑتا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب کی یہ نہیں مل رہا تو سیکیورٹی نہیں فرام ہو سکتی تو جناب الیکشن نہیں کروا سکتی یہ نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں تو بند کمروں میں ہو جاتی ہیں عدالت لگتی ہے کھلے کمرے میں جہاں پہ جا کے آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جناب آپ انہوں نے عدلیہ کے اوپر ایک طرح سے یہ باقاعدہ منظم کمپین آپ کو نظر آتی ہے مقلب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے موزیز عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر یہ تاثر عدلیہ کے خلاف اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں ایک دم سے آڈیو لیکس آنا شروع ہو گئی ہیں کیا وجہ ہے پہلے تو نہیں تھا اب جو ہی الیکشن کا پتہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ آئے گا الیکشن کی طرف جانا پڑے گا بلکہ ایک فیصلہ تو آ گیا ہے تو یہ سارا چیز ہے جو اس مقدمے کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کے اوپر یہ ایک پیچ پہ آ جائیں گے جو بھی ادارہ اس کے اندر یا جو شخص جو بھی بندہ اس کے اندر رکاوٹ بنے گا اس مقصد کو اچیف کرنا مقصد کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی جو اس میں ان کی سہولت کاری کرے گا وہ این آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے چاہے وہ کوئی صحافی ہے دانشوار ہے کوئی ادارہ ہے جو بھی ہے تو وہ ہے اچھا آخر میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے جناب چیتے کے حساب حوالے سے کل ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلام آباد میں ایک چیتہ لوز ہو گیا وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ فلانے بندے کا چیتہ ہے یہ فلانے بندے کا چیتہ ہے اب یہ جس کا بھی چیتہ ہے ہے تو یہ چیتہ نا تو اب یہ مسئلہ کیا ہے میں اس کو جو بروڈر اس کا کانٹیکسٹ ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر میں ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتا ہوں دیگر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں نے شیئر رکھے ہوئے چیتے رکھے ہوئے پہلے یہ عرب ممالک میں بھی اس طرح کا کلچر ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ گھروں میں رکھنے والی نہیں ہوتی ہیں یہ پیٹ جانور نہیں ہوتے آپ کتا رکھ لیں بلی رکھ لیں مرگیاں رکھ لیں کٹا رکھ لیں بھکری رکھ لیں مطلب چیتا گھر میں رکھنے والی کچھ چیز ہے یہ ultimate جہالت کا سائن ہے کہ آپ نے چیتے رکھے ہوئے وہ جانور جن کو وائلڈ میں ہونا چاہیے ان کو پہلے بند کرنا اس طرح رکھنا ایک تو یہ ظلم ہے جس لیے کہ آپ کبھی بھی ان کو وہ environment فرام نہیں کر سکتے جس کے لیے ان کو اللہ تعالی کی ذات نے پیدا کیا ہے ان کے body کا جو structure ہے ان کی جو عادات ہیں وہ ایک مقصود ماحول کے تحت وہ evolve ہوا ہے وہ جانور اس کو لا کے آپ پنجروں میں رکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو شہر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی بڑا بندہ ثابت کرنے کے لیے میرے خال میں یہ animal cruelty ہے یہ جانوروں کے ساتھ ظلم بھی ہے ویسے تو پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو جانوروں سے بھی بتر ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر حکومت کو notice لینا چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیا جہالت ہے کیا اس طرح کے جانور گھروں میں رکھنے والے ہوتے ہیں خدا رہا آپ pet animals رکھیں پیٹس آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں یہ wild میں رہنے والے جانور ہیں یا تو ان کو باقاعدہ کوئی ایسا سسٹم ہو بڑے zoo آپ نے بنائے ہوں جہاں پہ ان کو وہ ساری چیزیں وہ یسر ہوں جو ان کی needs ہیں گھروں میں cages میں بند کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہے ان کی بھی بدوائیں لیتے ہیں اب زبانوں کی اور پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں امید ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ خود سوچیں گے اور یہ جانوروں کو کسی جو ہے وہ دے دیں گے کسی ایسے ادارے کو یا کسی ایسی جگہ پہ یا ان کو wild میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں پہ وہ جا کے رہ سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ ویسے تو پاکستان کے اندر جو چھڑیا گھر ہیں وہاں پہ بھی اتنی بری حالت ہے کہ وہ ایک ادھر ہاتھی ہوتا تھا وہ پھر ایک امریکن گلکارہ آئی تھی اور وہ ساتھی کو وہاں سے پھر تھائیلینڈ لے کے گئی تھی تو یہ ہماری حالت ہے کہ جہاں پہ جو پاکستان کے اندر ایک جانور ایک ہاتھی کو پوری ریاست جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کر سکتی تھی پوری ریاست یہ آپ کی ریاست کی حیثیت ہے کہ پوری ریاست اسلام آباد کے اندر ایک ہاتھی کو لک آفٹر نہیں کر سکتی تھی امریکی گلکارہ آئی اور وہ پدا نہیں اس نے سارا انتظام کیا اور وہ لے کے اس کو تھائیلینڈ غالباً چلی گی تو یہ اس نحیش پہ ہم پورٹ چکے ہیں تو اب یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ چیتے کو کسی چڑیا گھر میں دے دیں ادھر تو وہ عملہ ہی اس کو مار دے گا اس کو روٹی نہیں دیں گے بری حالت ہو جائے گی پر جو اس کے اونرز ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو باہر بیجواد ہیں یا جنگل میں جہاں سے لائیں وہاں پہ چھوڑ دیں یا جو سوچ رہے ہیں کہ ہم مستقبل میں شیر اور چیتے لیں گے تو میرے خیال پہ ان کو خود ہی اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور اس طرح کے جانواز جو ہوں گھروں میں نہیں رکھنے چاہیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملکات ہوگی بہت شکریہ thank you so much سوچنا چاہیے